ایران اور اسرائیل کی دشمنی پرانی اور آئے دن دونوں دیش ایک دوسرے کو دھمکی دیتے رہتے ہیں اسی کڑی میں پہلے ایران کے سروچ دھار مکنیتا آیات اللہ خامنے نے پہلے اسرائیل کو کینسر اور ٹیومر کہا اور کہا کہ اس کینسر ٹیومر کو ختم کرنا ضروری ہے نہیں تو یہ دوسرے کو برباد کر دے گا اس سوال کے جواب میں اسرائیل کے پردھان منتری بینجمن نیتینیہوں نے کڑا ویروت جتایا اور آیات اللہ خامنے کو قرارہ جواب دیا بینجمن نیتینیہوں نے ہیبرو بھاشا میں ٹویٹ کر اپنی بات رکھی اور کہا کہ خامنے کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی دیش اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دے گا وہ خود کو ایسے ہی خطروں میں پائے گا ابھی یہی چل رہا تھا کہ امریکی ویدیش منتری اس آروپ پرتیاروپ میں کودتے ہوئے ایک خامنے کے بیان کی نندہ کی امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو نے ایک خامنے کے اس بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے کا بیان نفرت فیلانے والا اور یہودی ویرود ہی ہے ایسے بیانوں کی سماج میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ پومپیو پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کے دورے سے لوٹے اس دورے پر بھی انہوں نے ایران پر اپنے سنسادھنوں سے آتنک فیلانے کا آروپ لگائے تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے اور اسی بیچ امریکہ کا اس میں کودنا کچھ کہتا ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے موسیقی